اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ حمد اللہ اکبر اللہ اکبر Logan اللہ اکبر وللہ حمد اللہ عنہ ruinت کو اتحاؤ اتباعت عطاق کرنا اختراف انتشا سے ehkä RM کو معفو بنا اللہ فرستین کے اہل ایمان اللہ عنہ六وestyle سے تکرہ گئے اللہ غضہ کے ارمکتن برہ اہل ایمان اللہ دشمن سے تکر آئے گئے اللہ دشمن کی بھی بھائی ناظرین ٹی وائی سو پنجاب کے ساتھ منور حسین ڈوگر ٹی وائی سو پنجاب اس وقت موجود ہے ہڈپا مسجد صدیق اکبر میں جہاں پر عید الازہا کی نماز پڑھی جا چکی ہے لوگ اس وقت گیمہ گیمی میں ہیں حضرت ابراہیم لے اسلام کی سنت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں گھروں کو اور سنت ابراہیم ہی ادا کرنے کے لیے بلکل لوگ شانہ بشانہ ہیں بھاگے جا رہے ہیں گھروں کی طرف اور ہم جو ہمارے پاس اس وقت لوگ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ فلسطین کے حوالے سے کہ فلسطین اہلِ گزہ کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اور آپ کے حکمران کیا کر رہے ہیں ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ ال خدمت فانڈیشن کی مسجد ہے اور جماعت اسلامی کا یہ مرکز بھی ہے اسلام علیکم جی سب سے پہلے آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ٹی وائسو پنجاب کی طرف سے عید مبارک خیر مبارک جی تو آپ اہلِ گزہ کے حوالے سے ہمیں بتائیں دیکھیں جی شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہم نے اپنے مقصد کا بھلا دیا ہمارا دین تو قربانیوں والا دین ہے قربانیوں بغیر دین کیسے ہوگا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگی لڑی یہ تو کفر کی جنگ ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ قرآن جید بھی کہتے ہیں کہ جب تک تم کھڑے نہیں ہوگے یہ ہوا کا جھوکا نہیں آگا یہ نیچے کیسے گریں گے تو یہ ہے کہ ہمیں اٹھ کے کھڑے ہونا ہے ہمارے حکمران تو جو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی جلسہ نہیں ہے کوئی جلوس نہیں ہے کوئی کسی کے حمایت نہیں ہے جب مسلمان مسلمان کے حمایت سے پیچھے ہاتھ گیا گزارہ کیسے ہوگا یہ ہم سب کا حق بانتا ہے ہم تو ہر حد میں اس کے لئے موجود ہیں اور جس طرح ہم سے ہو سکا ہم نے فلسطین کے لئے چندہ بھی کٹھا کیا ہر نماز پر فلسطین والوں کو یاد بھی رکھتے ہیں ان کے دل یہ دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانی والا معاملہ کرے مسلمان جہاں بھی ہیں جس جگہ بھی ہے جس حالت میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور جو لوگوں تنیا سے جا چکے ان کو جنت فردوس میں اللہ مقام رفتے جگہ دے تو بابا جی آج جو قربان کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے اہلِ غزہ کو یاد رکھا کشمیری بھائیوں کو یاد رکھا ہے جو ہی تو بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ہر نماز میں بھی دعائیں ہوئی ہیں ہر نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے لئے جو کھالوں کا رکھوے جو انتظام ہو سکا وہ بھی کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے تو میں تمام اہلِ اسلام کو اور بالخصوص آج پاکستان میں عید الزہاق ہے تو تمام لوگوں کو دل کی اتھا گہ رہیوں سے عید الزہاق کی مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس قربانی کے موقع پہ اپنی بہترین طریقے کے ساتھ اپنی عبادات کو انجام دینے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی بات یہ ہے کہ یہ بیسک جو قربانی جس طرح آپ نے بھی بات کی یہ تو اللہ کے دو نبیوں کے درمیان باپ بیٹے کے درمیان ایک گفتگو تھی ایک جذبہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی اور اس آزمائش پہ پورے اترے اور اس آزمائش پہ پورے اترنے کے بعد ان کی یاد کے اندر ان کی پیروی کے اندر آج ہم یہ جو قربانی کا تہوار ہم مناتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے اصل مقصد کو بھول دیا ہے ہمارے صرف وہ رہ گئی ہے قربانی والا جذبہ ہمارے اندر سے تقریباً نکلتا جا رہا ہے اور جس طرح پاکستانی قوم اور پوری دنیا کے لوگ اس وقت آپ دیکھیں کہ بے حص ہو چکے ہیں اور فلسطین اور اہلِ غزہ اور کشمیر جہاں جہاں مظلوم اور مجبور جو مسلمان ہیں ہر جگہ پہ ستائے جا رہے ہیں ان کی مدد کوئس انداز سے نہیں نکلتے تو وہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس جذبے کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس جذبے کو لے کر جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی اللہ کے رسول نے حضرت عبرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی شکل میں ایک دی تھی تو ہمیں اس قربانی کو اور نئے سیرے سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح اہلِ غزہ اور جہاں جہاں مسلمان پوری دنیا کے انداز سے تائے جا رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ان کے درجات بلند فرمائے ان کی شاہتوں کو قبول فرمائے اور جو وہاں پہ مظلوم ہیں مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اپنے شایانِ شان طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر امیرِ محترم ہم آخری سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں ٹی وائی سو پنجاب کی پلیٹ فارم سے کہ آپ نے جیسے کہا کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے درمیان بات تھی قربانی کی تو جیسے وہ بات ہے ہم اسی حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں ہمیں یہاں پر پتا چلا کہ آپ ایک اجتماعی قربانی بھی کر رہے ہیں کیا یہ خاص لوگوں کے لیے ہے گوشت کیا یہ عام لوگوں کے لیے ہے یا غریب قربانی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہوتی ہے وقف قربانی وقف قربانی ہم تقریباً ہم یہاں پہ نہیں سحیوال میں کر رہے ہیں وہ چالیس وقف قربانیاں ہیں جو ہم غربہ کے اندر تقسیم کریں گے فلسطین میں جو ہم نے بیجی ہیں وہ تو کل تک چونکہ ان کی وہاں پہ عید ہو چکی ہے کل تک ہم فلسطین بھی بیجیتے رہیں لیکن پاکستان کے جو صفیت پوش لوگ ہیں ان تک بھی آج انشاءاللہ چالیس قربانیاں بڑی قربانیاں ان کا گوشت ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ ہم نے اس کی لسٹیں بنا رکھی ہیں اس میں سارے عام لوگ ہیں اس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں دہرہ جو بھی غریب ہوگا ہم اس کو انشاءاللہ صفیت پوش ہوگا ہماری کوش ہوگی کہ ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کی ٹیم سب تک ایک مناسب مقدار کے اندر گوشت وہاں پہ پہنچائے گی اور جہاں تک یہ آڑپا کا تعلق ہے یہاں پہ ہماری وقت قربانیاں تو نہیں تھی کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں تو وقت قربانیاں کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس اجتماعی قربانیاں ہیں وہ تین چار دو تین قربانیاں ہیں یہاں پہ اس کا یہ طریقہ کروتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے پیسے دے دیتے ہیں ہم اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق ان کو ہم یہاں پہ اس کا زبا کرتے ہیں جانور کو اس کا گوشت بناتے ہیں اور ان کے گھروں تاکہ ہم اس کو پہنچا دیتے ہیں جو ساتھ ساتھ حصہ دار ہوتے ہیں بڑے اس کے مطابق کو کریں گے تو انشاءاللہ بھی اس کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو اہلِ گفتگو تھے وہ امیرِ محترم ہڈپا کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری جو قربانی اس وقت یہاں پر ہو رہی اجتماعی قربانی ہے ہم میرے رضاکار جو ہیں وہ حق دار اور مسکین تک پچائیں گے ٹیم وائیس و پنجاب اسی طرح آپ کو نئے پروگرام کے ساتھ نئے قربانی کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ ملوائے گی ٹیم وائیس و پنجاب کو اجازت دیجئے اللہ حامیون نا اللہ کل ہمیں اپنے داموں کی قربانیاں دینی پڑے اپنے مال اور موقع قربانیاں دینی پڑے اللہ ہم اس کے لئے پیار دیں اللہ رحمتہ مالکہ فرمان کشمیر و پرستین